بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوزنگ بیلنس فور ایچ منت کی کیلکولیشن سٹاک کی کس طرح سے ہوگی انوالی ریپورٹ یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں بتاؤں گے یعنی ہر مہینے کی سٹارٹ اور انڈ ڈیٹ کے حساب سے جو کانٹیٹی ہے کلوزنگ ہماری ہے جو سیل ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے تو یہ ہمارا کام کس طرح سے ہوگا میکروسوفٹ ایکسل میں یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں مائکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے مائکروسوفٹ ایکسل کو میں نے اوپن کیا ہے اسی اگزیمپل کو آپ اگر سیل ریپیزنٹ کر رہے ہیں یا پھر سیلز ہے پرچیز ہے اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کانٹیٹی جو آویلیبیل ہے اس کا بیلنس ہمیں یہاں پر ٹوٹل ہر مند کا چیک کرنا ہے کلوزنگ تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ڈیٹا بنایا ہوا ڈیٹ پرڈک کانٹیٹی پہلے ہم مند کے حساب سے دیکھیں گے کہ اس میں کیا کلوزنگ رہی ہے ہماری اور اس کے علاوہ یہاں پر پرڈکٹس جو دینی ہے اس کے پر ایچ پرڈکٹ کی ڈیٹیل لیکنی ہے ان ڈیٹس میں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ان مہینوں کے اندر جو کانٹیٹی ہے ٹوٹل کلوزنگ وہ چیک کریں گے اوورال آئٹم کی اور اگر ہمیں پرڈکٹ کے حساب سے چاہیے تو پھر ہم پرڈکٹ کے حساب سے چیک کریں گے ایچ مند تو اس کے لیے پھر ہم یہاں پر فارمولا لگائیں گے سم ایف سم رینج آل کولم کانٹیٹی اور اس کو ہم سلیک کریں گے کریٹیری آرینج منمنٹ ڈیٹ آل کولم اور پھر اس کو کاما لگائیں گے اور پھر انوارٹیٹ کاما گیرائٹر دین ایکوال انوارٹیٹ کاما لیس دین اس سیل کے فرس مند کا جو فرسٹ ڈیٹ میں نے لکھی بھی یہ سیل کے لیے ای ٹوز کا سیل ایڈریس آرہ ہے پھر کاما کے بعد اگرین کریٹیری آرینج ٹو میں دوبارہ یہی دیٹ سیل سلیک کریں گے اور پھر اس دفعہ ہم لگائیں گے کاما انوارٹیٹ کاما لیس دین ایکوال انوارٹیٹ کاما اور انڈ کے ساتھ جو انڈ ڈیٹ آرہی ہے فرس سیل اس کو سلیک کریں گے یعنی اس مند کی دونوں کے درمیان کی جو کانٹیٹی ہے وہ سم کر کے ہمیں یہاں پہ بتائیں انٹر کریں گے تو یہ اس کی ٹوٹل کانٹیٹی آئی ہے اور اس کو نیچے ڈریک کر لیں گے تو اوورال آ جائے گی اب اگر ہم یہاں پر سم کرتے ہیں تو ایچ مند کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں فائیو سکس سکس فور اور اگر اس کے انڈ میں ہم جائیں گے تو یہی ٹوٹل آنا چاہیے اگر فارمولا ہمارا صحیح کام کر رہا ہے تو بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے جی اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر پرڈکٹ کی ڈیٹیل چیک کرنا سٹارڈ اور اینڈ ریٹ کے درمیان کی تو پھر ہم یہاں پر فارمولا پلائی کریں گے جو فرس پرڈکٹس تھے اس کے فرس سیل میں آ جائیں گے ادھر اور ادھر ہم لگائیں گے ایک وال سم ایف سم رینج میں وہی کانٹیٹی سیل آئے گا اب اس کو ہمیں ڈریک کرنا ہے رائٹ اور ڈاؤن ہو تو اس کو ہم ایف فور کر دیں گے کریٹیریا رینج ون میں پھر پرڈکٹ کا کولم ایف فور کاما پھر کریٹیریا ون یہ سیل آ گیا جس میں پرڈکٹ نیم انٹر کیا ہو ہے اس کو ہم کر دیں گے رو آئید ایپسلوٹ کیونکہ اس کو ڈاؤن ڈریک کرنا ہے تو یہ سیل یہاں سے نیچے نہیں ہے یہ رو آئید ایپسلوٹ کیا ہے رائٹ سائیڈ ڈرائگ ہو جائے ڈاؤن سائیڈ ڈرائگ نہیں ہو تو رو وائز دو دفع فور سے ایپسلوٹ کریں گے پھر کاما کریٹیری آرینجڈ اب ڈیٹ کو دیکھنا ہے تو ڈیٹ کولم آل ہیڈنگ کے پاس سیلیک کریں گے انٹائر کولم اور پھر کاما وہی انوارٹیڈ کاما گرائٹر ایکوال پھر انوارٹیڈ کاما یہاں پر آجائے گی فرس سیلڈیٹ اینڈ فنکشن کے ساتھ ٹھیکی جی یہاں پر جو انوارٹیڈ کاما ہے اس کے ساتھ اینڈ فنکشن اور پھر فرس سیلڈ کلک پھر کاما اس کے بعد کریٹیری آرینج 3 اگین آل کولم ڈیٹ سیلیک کریں گے اور اس کو بھی ایپ فور کر دیں گے ونٹائم اور یہ والی جو ڈیٹ رینج سیلیک کری اس کو بھی ایپ فور کر دیں گے اور یہاں والی ڈیٹ رینج کے ساتھ کریٹیری آرینج جائے گا کاما انوارٹیڈ کاما لیس دین ایکول پھر انوارٹیڈ کاما اور اینڈ فنکشن اور اینڈ فنکشن کے ساتھ سیلیک کریں گے اینڈ ڈیٹ اور اس کو کولم وائز ایپسلوٹ کر دیں گے تین دفعہ ایپ فور تاکہ یہ اس طرح ڈرائگ ہو لیکن رائٹ سائیڈ ڈرائگ نہ ہو یہ کولم ایسی رہے اس ڈیٹ سیل کے پر یہاں پر ہم اس کو کریں گے تین دفعہ ایپ فور ایسی اس کو سیلیک کریں گے جو فرس سٹارٹ ڈیٹ سیل تھا ای ون ای ٹو اس کو ابھی کولم وائز فیکس تین دفعہ ایپ فور اینٹر اب یہ ٹوٹل اینوال ہے پورے سال کی ڈیٹ میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے تو اس کو جو ہم ڈرائگ کریں گے ٹویلت تک ڈرائگ کریں گے ڈاؤن تاکہ ہر مند کی جو ہے اس کی پروڈک کی پورٹ آئے تو یہاں پہ میں اس کو ٹویلت تک جو ہے وہ تقریباً ڈرائگ کر رہا ہوں جہاں ایکسٹر ڈرائگ ہوگا زیرو آ جائیں گے تو وہ آپ ریموف کر دیں اب یہ اس پروڈک کی آگئی کیونکہ یہی نام لکھے ہوئے تھے اور یونیک میں نے یہاں پر ناموں کو رو کے اندر لکھ لیا تھا تو جو یعنی پروڈک سیز ہوئی ہے کولم کے اندر ملٹیپل نام وہ میں نے ایک جگہ یونیک کر کے ریموف ڈبلیکٹ سے یہاں پر انٹری کر لی تھی اور یہ آگئے ہماری ہر پروڈک کی اینوالی ٹھیک ہے جی کانٹری کہلیں اب یہ بیلنس کانٹری کہیں سکتے ہیں سیل کانٹری چیک کرنی ہے پرچیس کانٹری چیک کرنی ہے آپ نے سپلائی کری ہے تو وہاں پر آپ اس طرح سے تو اس کو میں نے ایزا بیلنس کے دور پر ایکزمپل کو سمجھا ہے لیکن ملٹیپل پروپس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح ایچ پروڈک کی ہر مند کی سیز آپ کی یہاں آجائی گی اسی طرح انڈیٹ سٹارڈیٹ آپ کو یہاں پر رکھنی ہے تو آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں یہاں پہ میں اس کو شفٹ کر لیتا ہوں کچھ چیزیں بائی ڈیفورڈ آپ کو یہاں نظر آجاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو سمجھ کا دیکھیں وہ یہاں رہا ہے فائف سکسٹی سکس فور جو میں نے ڈائریک بتایا تھا اور کانٹریٹی ہیں سم کر کے چیک کیا تھا اب اسی کو آپ کنٹرول سی کریں کاپی اور یہاں پہ کر دیں پیسٹ ٹھیک ہے جی تو سیف پورے سال کی ہر مند میں کیا کانٹریٹی تھی وہ اور پھر اس کے بعد ہر پروڈک کے سب سے ہمارے پاس مند میں لکھی ہوئی آجائے اس کی کیا کہ بیلنس کانٹریٹی ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے لکھی ہوئی پرینڈ ہو جائے یہاں اب مان لیجئے اس طرح سے ہمیں کیلکولیشن کرنی ہے جو میں نے سٹارٹ میں ٹائٹل بتایا تھا کو کلوزنگ بیلنس فور ایچ مند یہ تو میں نے پروڈک کے حساب ساپ کو سمجھائے اگر ہم کوئی ایسا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس اس طرح کی کولم موجود نہیں ہے صرف ہمارے پاس ڈیٹ اور اس کے ساتھ اس کا بیلنس ڈکھاوا مینٹین کی اب ہم نے اکانٹریٹی مینٹین کری بھی ہے کوئی بھی ایسی سے کسٹمر ہے یا کوئی ایمپلائی ہے یا جو بھی ہے اس کا ایچ مند لیے ہمیں اماؤنڈ چیک کرنا ہے اینڈ ڈیٹ کا کیلکولیشن میں تو اس کی ایکسیمپل میں میں نے ایلک شیٹ پر رکھی ہوئی اس کے اندر میں سمجھاؤں گا اب اس مند میں ہم کانٹریٹی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کوئی بھی ایک سیم کام اگر ہمارا کوئی سپلائی کا ہے اور ان چیزوں کو ہم نے مینٹین کر رہا ہے ریکارڈ ڈیٹ وائز اب اس کی اینڈ آف ڈیٹ مند کی جائے اس میں کیا بیلنس تھا ہمارے پاس اس کی کیلکولیشن کس طرح سے ہوگی ہے اب اس کے کانٹریٹی کی جائے گا آپ بیلنس اماؤنڈ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی سیلز اماؤنڈ بھی لکھ سکتے ہیں کسی کو اماؤنڈ آپ نے دیا ہے کوئی کریڈٹ پیمنٹ قریب ہی ہے تو وہ ساری آپ کیلکولیشن کے مند آف ڈیٹ کے اندر ہمارے پاس کیا آویلیبل تھا اماؤنڈ تو اس کے لیے آپ یہاں پر فارمولا اپلائی کریں گے یہ کیا کرے گا فارمولا جو اب میں ایکسیمپل بتانے جا رہا ہوں ہر مہینے کے جیسے یہاں پر ون ڈیو چلتی رہے چلتی ہے تراندیکشن اب اس کی جو اینڈ آف ڈیٹ ہوگی یعنی تھرٹی فرز جہاں پر یہ اینڈ ہو رہی ہے یہ ویلیو کو وہ سم کر کے اٹھا کے دے گا آپ کو یعنی کتیس کی دو تراندیکشن ہیں تو اس مند کے اینڈ میں جنوری میں آپ کی یہ ٹوٹل تھی ویلیو یعنی جو تھی اویلیویل آپ کے پاس تو اس طرح سے اس کی کیلکولیشن کس طرح ہوگی اب اس کے لئے ایڈوانس فارمولا کا طریقہ میں بتاؤں گا اس میں ہم دو تین ایکسیمپل کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح کی اگر ویلیو اٹھانی ہے اگر آپ کو اور اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے فٹا فٹ لائک بھی کریں ساتھ ساتھ جو دیکھ رہے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں سامیف تو میں لاتا رہتا ہوں اسی طرح کی ایڈوانس ایکسیل کی فارمولوں کی ویڈیو جو آپ کافی ہیلپ کرے گی اور سیکھنے میں آپ کے کافی مدد ملے گی آپ کو ٹھیک ہے جی اور پروفیشنل سارے پریکٹیکل کلاسیس ہوتی ہیں اس طرح کی ایڈوانس ایکسیل کی تو اپنے دوستوں کے ساتھ خود بھی سیکھیں اور لازمی سوشل میڈیا پر گروپس میں بھی اس کو شیئر کریں تو سم رینج میں ہمارے پاس ہوئی کانٹیٹی اور اس کے بعد کالم ایف فور کر دیں گے کاما پھر کریٹیریہ رینج آ جائے گی دیٹ پھر ایف فور کر دیں گے کاما کریٹیریہ ون جو ہے ادھر ہم لگا دیں گے میکس کیونکہ ہمیں اینڈ آف مند کی ڈیٹ کی ویلی اٹھانی ہے تو میکس کریں گے بریکٹ اوپن پھر ہم کریں گے ایف بریکٹ اوپن اس کے ساتھ پھر ہم ڈیٹ سیل سیلیک کریں گے اور ایف فور اس کو ہم کر دیں گے گریٹر لیس دن ایکول اس ڈیٹ کے اور پھر کاما ویلی ایف ٹو کے اندر سیلیک کریں گے اول یہی ڈیٹ سیل اور پھر یہاں پر کر دیں گے بریکٹ کی لوز میکس کا بریکٹ سام ایف کا بریکٹ کانٹول شیفٹ انٹر تو یہ دیکھیں ہر مند کی جو اینڈ آف ڈیٹ کی ویلی اوپ اٹھایا گا یہ ڈرائگ کر لیں اس کو ایزیلی ٹھیکی جیب جیسے ہمارے پر ہمارے پر اکتیس جین کی جو ویلی ہوگی ہوا جائے گے ہم اس کو چیک کر دیکھیں نائن کس طرح نائن ہے تو یہ یہاں پر ہم آئیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس اٹھائیس کی دیکھ لیں ایٹ اور فائیو دو ٹرانزیکشن ہے ایٹ اور فائیو ٹھارٹین ہونا چاہیے ٹھارٹین کے علاہوہ اکتیس جینوری کی دیکھ لیتے ہیں ہماری کیا ٹرانزیکشن ہے اکتیس کی دو ہیں آٹھ اور ایک نو یعنی ٹھارٹین اور نائن ہمارا فائیو کا اور اس کا ریکارڈ آ رہے ہیں تو بلکل ٹھیک آ رہے ہیں ٹھارٹین فائیو اور نائن جو اکتیس کی دو ہیں ایٹ اور ون تو نائن یہ جائے گیا تو ہر مند کی اس طرح سے کلوزنگ ویلیو کیا رہی وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی بیلنس ویگرہ اگر آپ مینٹین کرنا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے اس کی ہر مند کی اینڈ آف ویلیو اٹھانے کے لیے آپ کی فرنکشن کو یوز کر سکتے ہیں اور پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میں ادھر ایکزیمپل بھی آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ ایک کے ساتھ آپ کو جو فارمولا آسان لگ رہا ہے اس حساب سے آپ اپلائی کریں تو اسی طرح بھرپول لائکس بھی کیا کر رہے ہیں اگر سیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کو لائک بھی کر رہا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی سوشل میڈیا پہ شکریہ اس کو کنٹول شفٹ انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اپلائی کے لیے پھر یہاں پر ہم آئیں گے اس کو میں ایک اور الگ ایک سیمپل سے اگر ہم کریں تو ڈبل کلک میں ایڈٹ کرنا ہوں یہاں پر ہم دے دیں گے اس کو وی لک اپ تو ہاں جی وی لک اپ سے بھی یہ ہو سکتا ہے وی لک اپ کے لیے لک اپ فیلیو کیا ہوگی ہماری یہ سیل لک اپ فیلیو اور پھر اس کے بعد ٹیبل ایرہ میں صرف ڈیٹ کولم سے لگ یعنی سم ایف کے ساتھ ہی کنٹینیو کریں گے اور جہاں کر دیں گے وی لک اپ دے دیں گے اور یہاں کر دیں گے کاما ون باقی انٹر کریں گے اور نیچے ڈرائگ کریں گے تو وہی سیم انثر جو اس فارمولے سے آیا ہے وہ ہمارا اس فارمولے سے بھی آ جائے گا کنٹرول ڈی پور ڈرائگ پھر اور ایڈوانس لیبل پر چلا جائے گا تو جو آسانی سے اور ایزی فارمولوں کو ایڈوانس تھوڑا بہت سے سمجھ کے ہم کل میں وہ میری کوشش ہوتی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو وہی میں نیکس میں بتایا ہے تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے تو یہ ویڈیو آپ کو اچھلے گی تو زیادہ سے زیادہ بھرپول لائکس کریں دوستو کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کے حوالے سے کوئی سجیشن کیوں رہی ہے کچھ پوچھنے ہیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں شاہد سلام کو اجازت جن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں